ہاری گولڈ این اسلامیک ریکارڈ لیبل صحابی کے تو جان نکل گئی صحابہ اکرام سے آ کر عرض کرتے ہیں صحابہ بتاؤ کیا وجہ ہے آج وہی رکھے زیبا کہ جس کو صحابی تکے ایک طرف چوندوی کا چاند تک رہا ہو بل آخر نتیجہ یہ نکالتا ہے چاند کی روشنی کا میں اس آمنہ کے لال کے مکھڑے کی روشنی بہت زیادہ ہے آج وہی چہرہ میں سے روٹ گیا وہ چہرہ میری طرف نہیں دیکھ رہا کیا بات ہے صحابہ نے کہا میرے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل گزرتے تیرے گھر کے پاس سے گزرے پوچھا یہ کس کا گھر ہے ہم نے بتایا تمہارا گھر ہے سرکار نے تمہارے لمبی عمارت جو گھر کی ہے اس کو دیکھ کر سرکار تو اس سے ناراض ہیں صحابی فوراں جاتے ہیں وہ تین منظرہ عمارت جو ہے وہ گرا کر مصمار کر دیتے ہیں ہر وہ کام کہ میرے محبوب کو بسند نہیں ہے وہ ہمیں بسند نہیں ہے صحابہ نے تو ایسا کیا تم بڑے بڑے محلات بنا کر بیٹھے ہو یہاں اتراز کیوں نہیں کرتے کہتے لنگر پکاتے ہو میں کہتا ہوں صحابہ اکرام علیہ مرد وان بظاہر بظاہر کی بات کر رہا ہوں نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ہے اگر میں چاہوں تو بہاڑ بھی سونے کے مند کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں تو جب سرکار کے ساتھ سونے کے بہاڑ چلیں گے تو کیا صحابہ جو ہیں وہ غریب رہیں گے سب کچھ ادا ہو جائے گا میں آپ کو ان کی ایک دو حدیثیں باق سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میرا وقت یہ نہیں جو مجھے دیا گیا اس سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے محبوب علیہ السلام غزوہ تبوک کی بات بہت لمبا سفر تھا یہ بہت بڑی جن تھی حضرت عمر فروقی آدم یہاں اپنا عقیدہ بھی بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب بھوک کا وقت شدید ہو گیا مطلب بھوک بہت زیادہ ہو گئی تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں چند صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اونٹ کو زبا کر لیتے ہیں پانی کا بھی کام ہو جائے گا کھانے کا بھی کام ہو جائے گا حضرت عمر فروقی آدم فاز کھڑے ارز کرتے ہیں سید یا رسول اللہ اگر ایسا ہو جائے اب تمام صحابہ کو حکم فرمائے جن کے بھی توشہ کھانے جو جگہ بنے ہوتی تھے جس تھیلے میں انہوں نے کچھ کھانے پینے کے لیے رکھا ہوتا تھا جس کے تھیلے میں بھی جو کچھ بچا کھچا ہے وہ لے کر یہاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور آپ کیا کریں آپ اس پر دعا فرما دیں کچھ پڑھ کر اللہ برکت دے دے گا سب کھا بھی لیں گے اور ان کا پیٹ بیبر جائے گا ایسا ہوا سوارے صحابہ نے کسی کی جو کھانے کی جو گھٹلی تھی جو بھی چیزیں تھی خجور کی جو کچھ کسی کے پاس ایک خجور ہے کسی کے پاس آدھی خجور ہے کسی کے پاس خجور کی گھٹلیاں وہ لے آئے جتنے بقری کا جسہ ہوتا ہے نا اتنی ایک ڈھیری لگ گئی سرکار نے کچھ پڑھ کر دعا فرمائی سرکار نے اوپر کوئی پڑھنا دیا سوارے صحابہ نکال کر کھاتے چلے گئے خاتم نہیں وہ اتنا پھر بھی باقی تھا وہ وقت تو وہ تھا کھانے کیلئے کچھ نہیں تھا وہ تم کہتے ہو کہ اس وقت جنڈیاں لگانا دکھاؤ دیکھیں پکا کے تقسیم کرنا دکھاؤ تمہاری عقل ٹکانے ہے